پاکستان اور دنیا بار کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر جیکسنگل کا سلام پہنچے ناظرین آج آپ کو بتاتے جائیں سب سے پہلے اسرائیل فلسطین کی جنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں ناظرین کارشام کو اسرائیل نے زمینی حملہ کیا غزہ پر اور ایک ہزار سے زائد لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے ناظرین اب تک آپ کو بتاتے جائیں کہ بیس دنوں میں جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تداج ہویا سات ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تداج ہو ہا سپیٹر میں ابھی تک موجود ہیں وہ بیس ہزار سے زائد ہے اور بہت سے لوگ لا پتہ ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتاتے جائیں پچھلے پانچ چھے دن سے جنگ بہت سست روی کا شکار تھی رک گئی تھی کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا جارہا تھا ابھی حماس تو آگے سے سامنے سے نظر نہیں آ رہی تو ناظرین کل شام کو اسرائیل نے ایک بہت بڑا زمینی حملہ کیا ہے اور اب امریکن فوج جو ہے وہ ایک اور کھیپ آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلا حملہ جو ہے وہ امریکن فوج کے آنے تک کا انتظار کیا جائے گا جو ہی دوسرا ان کا بہری بڑا آتا ہے تو تب غزہ پر دوسرا حملہ کیا جائے گا اور ایک بار پھر آپ کو بتا دے جائیں ناظرین اسرائیل کے جو صدر ہیں وہ نیتن یابو انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم حماس کو اور حزباللہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ایران کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے قسم کھائی ہے اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر اسیمبلی حال میں بھی اور باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بلکل ان کا ستیہ ناس کر دیں گے حماس کا حزباللہ کا اور انہوں کو پتا نہیں کہ انہوں نے کس کو چھیڑا ہے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں اب حماس کا سامنے نام و نشان نظر نہیں آرہا کچھ لوگ تو ان کے پکڑے جا چکے ہیں گرفتار ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں کچھ مارے جا چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ روپ روپوش ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی اسرائیل اپنے حملے جاری رکھتا ہے جو کہ شریف شہریوں اور بے گناہ پر کیے جا رہے ہیں رات کو بھی جو مرنے والے تھے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ وہ غزہ کے شہری تھے ان میں بچوں کی تعداد اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک ازار سے زائد ہو گیا جو موت کے گاٹ اتار دیا گیا اور غزہ پر ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی گئی ناظرین پاکستان کے حالات آپ کو بتاتے جائیں سیاسی حالات آج نواز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں اور نیب کے جو پریسیکیوٹر ہیں انہوں نے دلائے دینے شروع کیے تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہائی کورٹ نواز شریف کی ایون فیلڈ ایون فیلڈ میں اور آل عزیزیہ میں زمانتیں بحال کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو اس پر جسٹس اورنگزیب صاحب نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم ان اپیلوں کو بحال کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا جی میں پھر دلائے دوں گا تو جسٹس اورنگزیب کے استثفار پر کہ کیا پھر آپ ہمارے فیصلے پر ہمارے حاکمیں عدالت کے حاکمیں بیان دیں گے یا کیا کریں گے تو پرسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ میرے کچھ تفضات ہے میں اس پر بات کروں گا اور میں بعد میں دلائے دوں گا ناظرین آپ کو بتا دے جائیں کہ نیب نے نواز شریف کے اپیلوں کی بحالی پر کوئی اتراز نہیں کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں نواز شریف کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ بحال کر دی جائیں اب آپ کو بتا دے جائیں ناظرین جب کیس شروع ہوا تو اس وقت نیب کے پرسیکیوٹر نے آ کر یہ کہا تھا کہ کان سے میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نیب نے سرنڈر کر دیا ہے نواز شریف کے کیس کو چھوڑ دیا ہے ہم نے چھوڑا نہیں ہے ہم کیس کا بقیدہ دفاع کریں گے ہم لڑیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی اپیلوں پر کوئی اتراز بھی نہیں ہے اگر عدالت ان کی اپیلیں بحال کر دیا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ناظرین پھر پتا چال گیا کہ نیب کتنا دفاع کرنا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ناظرین فیصلہ آ جائے گا نواز شریف کا اور آپ کو بتاتے جائیں کسی بھی صورت میں نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور یہی ایک حکمت حملی تھی اگر کسی صورت میں گرفتار کیا بھی جاتا ہے تو ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں نواز شریف کی زمانت بھی ہو جائے گی اسی ہائی کورٹ سے اور نواز شریف بائزہ طور پر اس کے بعد بری کر دیا جائیں گے اور وہ پاکستان کی سیاست میں بادپوری سالیں گے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ اپنا فعل کردار ادا کریں گے اور آپ کو بتاتے جائیں ناظرین الیکشن کے بارے میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے بھی کہ الیکشن جلد ہوں گے اور ان کے الیکشن میں دیر کا کوئی اب حربہ استعمال نہیں کیا جائے گا اور کوئی بات جبکہ رات کو جو ہمارے پاکستان کے صدر ہیں آرف علوی انہوں نے ایک انٹرویوں میں کہا تھا کہ مجھے جنوری میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ پاکستان کا ایک صوبہ جو خیبر پختونخواہ ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اس کا اس میں اہم ارجنسی نافذ کی جائے گی معاشی اور پھر اس کا حوالہ دے کر الیکشن ملتوی کا دیے جائیں گے یہ کہنا تھا ہمارے پاکستان پیارے کے صدر آرف علوی صاحب کا اور اب آج الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کی اس بات کو رات کا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن آگے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے اور آپ کو بتاتے جائیں ناظرین آرف علوی کے انٹرویو کے بعد ایک انٹرویو عساق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا الیکشن آگے جانے کا ہم ہر صورت میں تیار ہیں اور الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں ناظرین اب الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کی امید ہو گئی ہے تھوڑی اور ادھر الیکشن کمیشن نے ڈی سی او اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو چینج کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ناظرین ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے لیے دو بندے ہیں یہ موضوع نہیں ہے ان کا پارٹی سے کسی کو کسی پارٹی سے کچھ تعلق ہے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ تین ماہ کے بعد آج الیکشن کمیشن کو یہ یاد آ گیا کہ جو نگران حکومت ہے اس میں جو وہی وزیر شامل ہے جو پچھلی حکومت میں چاہ رہے تھے تو آج انہوں نے وزیر اعظم کاکڑ کو ایک نوٹس بیجا ہے کہ وہ جو وزیر پچھلی حکومت میں شامل تھے آپ نے ان کو اس حکومت نگران میں بھی شامل کیا ہوا ہے اس کا جواب دیں تو ناظرین اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ کیا نورہ کشتی ہوتی ہے یہ گیم ہے کھیل ہے کہ تین ماہ تک الیکشن کمیشن کو نظر ہی نہیں آیا کہ کون کون وزیر ہے اور آج تین ماہ کے بعد آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک نوٹس بیجیا گیا ہے وزیر اعظم کاکڑ کو تو ناظرین آپ کو ایک خبر اور دیتے جائیں اتزاز حاصل نے جو رٹ دائر کی تھی ناظرین اس پر نمبر لگ گیا ہے اور جلد ہی اس پر سمات ہوگی اور آپ کو بتا دے جائیں قاضی فائزی سا بہت بڑا کھڑا کرنے والے ہیں ناظرین آج نواز شریف کی ایون فیلڈ اور آل عزیزیہ میں پیشی کے بعد کل کو حلات ناظرین بہت زیادہ بدل جائیں گے اور الیکشن کے قریب جا رہے ہیں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہی ایک بہت حال ہے اور آپ کو بتا دے جائیں ناظرین پیپل پارٹی جو نورہ کشتی کر رہی ہے نواز لیگ کے ساتھ گیم کے لیے جا رہی ہے اب وہ کھل کر سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی بہت حال ہے جو پاکستان میں بہران ہے اور اس کو جلدہ جلد الیکشن کروائے جائیں اس سے پہلے وہ کبھی بھی اتنا کھل کر نہیں سامنے آئے تھے آج ان کے سابق وزیر اعلیٰ سندھ وہ سامنے آئے اور ان کے بعد کمرزمان کائرہ سامنے آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جلدہ جلد الیکشن کرائے دیں اور یہ جو حکومت ہے یہ پچھلی حکومت کا تسلسل ہے اور نواز شریف کو یہ حکومت سوٹ کرتی ہے اس لیے وہ الیکشن کا نام نہیں لیتے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے کیونکہ یہ حکومت ان کی حکومت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدہ جلد الیکشن کی تاریخ دی جائے اور پورے پاکستان میں استخکام قائم کیا جائے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ